بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نوجوان کسی بڑے شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جوب بھی کر رہا تھا وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ وہ شہر کے لوگوں سے معنوس ہو گیا اس نے وہاں ایک گھر خریدا اور رہنے لگا نوجوان کو کتاب میں پڑھنے کا بہت شوق تھا اس لیے اسے اپنے ذاتی کاموں کے لیے وقت نہیں ملتا تھا جیسے کپڑے دھونا اور کھانا پکانا کیونکہ جوب کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں مصروف رہتا تھا لہٰذا اس نوجوان نے فیصلہ کیا کہ ایک لونڈی خرید لے جو اس کے گھر کے کام سنبھال لے اگلے دن نوجوان غلاموں کی مارکٹ پہنچا اور وہاں ایک خوبصورت لونڈی پر اس کی نظر پڑی نوجوان اس خوبصورت لونڈی کے حسن کو دیکھ کر بے بس ہو گیا اور اس کو خریدنے کا پکا ارادہ کر لیا پیسوں کی ادائیگی اور لکھے گئے معاہدے کے بعد لونڈی نے اپنے نئے مالک کے ساتھ جانے کے لیے تیاری کی مگر اس سے پہلے اس نے ایک عجیب و غریب حرکت کی اور واپس جا کر غلام فروش کے موپر ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے اور غلام فروش غصے میں آ کر جیسے ہی بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا تو نوجوان اس کے اور لونڈی کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب تو اس کا مالک نہیں ہے اب صرف نیا مالک ہی اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے غلام فروش نے نوجوان سے درخواست کی کہ وہ کسی بھی قیمت پر لونڈی واپس کرے چاہے بدلے میں دگنی قیمت وصول کر لے مگر نوجوان نے انکار کر دیا اور اسے نصیحت کی کہ اس واقعے کو بھول جائے ورنہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں گے اور یہ سب کے لیے مزاق بن جائے گا نوجوان لونڈی کو ساتھ لے کر گھر پہنچا اور اسے نہانے کے لیے کہا لونڈی نے نہا دھو کر کشبو لگائی اور پھر دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئے کھانے سے فارغ ہو کر لونڈی نے مسکراتے ہوئے اس نوجوان کے طرف دیکھا اور ان کے درمیان کی بیچینی ختم ہو گئی پھر لونڈی نے نوجوان سے کہا تم نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں نے اس آدمی کو تھپڑ کس وجہ سے مارا نوجوان کہنے لگا اس لیے کہ جواب میں نے پہلے ہی جان لیا ہے پھر کیوں پوچھتا اور مجھے اتنا یقین ہے کہ تم نے تھپڑ بدلہ لینے کیلئے مارا تھا لونڈی نے کہا تم صحیح کہتے ہو لیکن کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ کس بات کا بدلہ تھا نوجوان کہنے لگا ایک ازاد عورت کو غلام بنایا گیا اسے تربیت دینے کی کوشش کی گئی مگر وہ تربیت نہیں ہو سکی اس لیے اسے تکلیف اور عذیت دی گئی لونڈی نے حیران ہو کر کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے خدا کی قسم میں نے کبھی کسی کو تمہارے جیسا نہیں پایا تم یہ سب کیسے جانتے ہو نوجوان نے جواب دیا علم سے جو میں نے حاصل کیا اخلاق سے جو میں نے سیکھا اور اصل سے جو میں نے اپنایا لونڈی کہنے لگی کیا ان تینوں نے تمہیں غلامی کے درد اور زلط کے بارے میں کچھ بتایا نوجوان نے جواب دیا جو تم آج سے ازاد ہو یہ سن کر لونڈی گھر سے باہر نکلی اور ازاد ہو گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بزرگ اور دو گواہوں کے ساتھ واپس آئی اور کہا وہ بیواکوف اور جاہل ہے جو تمہیں جان کر بھی تم سے دستبردار ہو جائے اور میں نے خود کو تمہارے نکاح میں دے دیا اس کہانے سے آپ نے کیا سیکھا اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں لازمی کریں اور مزید اس طرح کی دلچسپ اور سبق اموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی رون کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں